خبر ہے کراچی سے جس کے علاقے بہار کالونی میں میڈیکل سٹور پر فائرنگ کی سی سی ٹی بھی سامنے آگئی ہے فوٹیش میں ماسک اور کیپ پہنے ملزم کو سٹور کے اندر فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے بات کریں گے ہمارے نمائندے افصل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں افصل بتائیے اس مطالق کیوں فائرنگ کی گئے اس ملزم کی جانب سے دیکھئے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فوری طور پر اس واقعے کی جو نویت ہے وہ معلوم نہیں ہو سکی ہے کیونکہ جو ملزمان ہیں وہ اسٹور سے کوئی بھی چیز لوٹ کر نہیں گئے سی سی ٹی وی فوٹیش کے اندر ایک ملزم کو دیکھا جا سکتا ہے جس نے میڈیکل اسٹور پر آتے کے ساتھ ہی ایک دم فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں ایک شخص اپنے بچوں کے سامنے ہی قتل کر دیا گیا سی سی ٹی وی فوٹیش میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو دو بچے اس واقعے کے وقت وہاں پر موجود تھے ان میں سے ایک زخمی ہو گیا جبکہ دوسرا بچہ بھی مسلطل دوتا رہا اور مدد طلب کرتا رہا جس کے بعد وہاں پر موجود شہریوں نے زخمی بچے کو اس میڈیکل اسٹور سے نکالا پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیش کی مدد سے ملزمان کی گرستاری کے لیے کوششیں کی جارہی ہیں ممکنہ طور پر جو فائرنگ کرنے والا ملزم تھا اس کا ساتھی کچھ فاصلے پر موجود تھا اور وہ پیدل جو ہے میڈیکل اسٹور پر آیا ہے اور فائرنگ کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جو مقتول ہے اس کی شناط نور محمد کے نام سے ہوئی ہے اور وہ اس کا تعلق کوئٹا سے بتایا جاتا ہے اور اس کیس پر مزید تحقیقات کی جارہی ہے مزید تحقیقات کی جارہی ہیں امزل آپ کا شکریہ